سلائی مشین دے دیں چاہتاکہ گھر بیٹھ کر بچوں کے پیٹ کر جی بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کے کتنے بچے ہیں مان جی پانچ بچے ہیں آپ کا کرنے والا ہے کوئی نہیں نہیں اللہ پاک آپ کی مشکلات دور فرمائے تو مان جی آمین جی تو آپ کے ہسپینٹ کی ڈیتھ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے دو سال دو سال ہو گئے ہیں تو مان جی آپ کیا کوئی ہیلپ کرنے والا آپ کا کوئی بھائی کوئی ہے جو آپ کا سہارہ ہو کوئی نہیں ہے آپ کیا کام کرتی ہیں مان جی محنت مزدوری محنت مزدوری کرتی ہیں کتنے پیسے کماتے ہیں کہاں پہ محنت مزدوری کرتی ہیں کیا کام کرتی ہیں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہیں آپ کتنے پیسے دیتے ہیں وہاں سے دو تین ہزار دو تین ہزار ایک منت کا تو آپ کے چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں تو کیسے گزرا کر رہے ہیں تو میری مان جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ نواش روم ہے ہمارا جی نائی کچھ اور کرنے والی کوئی چیز اگر آپ کو دے سکتے ہیں تو واشن مشین دے دیں سلائی مشین جی سلائی مشین دے دیں جی بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ تو میری ان یتیم فیملی کا کہنا ہے اس میری بہن جی کا مان جی کا کہ میرے بچوں کے لیے روزی بہت مشکل ہے کھانے پینے کے لیے کوئی اشیاء نہیں ہوتی دوسروں کے گھروں میں یہ بیچاری کام کرتی ہے جہاں سے اس کو عجرت ملتی ہے تین ہزار روپے ایک منت کے تو تین ہزار روپے میں ان کے پانچ بچے ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی کرنے والے نہیں ہیں آپ کے سامنے ہیں تو میری اس مان جی کی ریکویسٹ ہے اگر سلائی مشین مل جائے میں گھر میں بیٹھ کر جو دوسروں کے گھر جا کے کام کرتی ہوں وہ میں اپنے گھر میں کما سکوں گی اپنی چار دیواری میں بیٹھ کر ایسے نا جی انشاءاللہ تو یہاں پر آپ کو روزگار مل جائے گا کپڑے سلائی کرنے کے کیا کریں گی کپڑے سلائی کریں گی یا کپڑے سلائی کر کے دوسروں کے آپ لے جائیں گے وہ کچھ دے جائیں گے بس ان کا پیٹ پاڑ مل جائیں گے بزار میں جا کر فیروخت کریں گی انشاءاللہ تو بیٹا آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ تو آپ کتنے بہنیں ہیں دو بہنیں ہیں تو بیٹا آپ کے امی کہاں پہ کام کرتی ہے دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے اچھا جی ہم اکیلا بیٹھتے ہیں اچھا آپ کی امی دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے آپ اکیلے گھر پہ رہ جاتی ہیں اچھا جی تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ہاں اچھا جی وہ میری اس بچی کا کہنا ہے ایک سلائی مشین مل جائے ہماری امی کو وہ ہمارے ساتھ ہی گھر میں بیٹھ کر ہم اکیلے گھر میں رہ جاتی ہیں جب یہ کام پہ چلی جاتی ہے تو مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے ایسے اکیلی رہ جاتی ہیں تو اگر امی کو سلائی مشین مل جائے وہ ہم میں موجود رہیں گی اور یہاں پہ ہمارے لئے روزی روٹی کرتی رہیں گی تو میں ریکویسٹ کروں گا اس جتیم فیملی کے لئے آئیں ان کی دعاوں کا حصہ بنیں تو ایک سلائی مشین کی ضرورت ہے یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر باعزت طریقے سے اپنی چار دیواری میں روزی روٹی کمانا چاہتی ہے یہ میری ماں جی تو انشاءاللہ میری ماں آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بچوں کے لئے اچھا وسیلہ بنائے گا ٹھیک ہے بیٹا آپ نے دعا کرنی ہے موسیقی